مریم نواز شریف صاحبہ نے کیسے شباز شریف کو بری طرح سے پھنسا دیا پاکستان میں انتہابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے یا کب ہوں گے مونو سلائی کا فرنٹ مین پانچ روز سے غائب اور عدالتیں پوچھ رہی ہیں کہ وہ کہاں ہیں اور کوئی بھی ادارہ ان کی موجود کی وہ کہاں ہیں اس بات کو قبول کرنے سے انکاری ہے اس آگڈار کو پھر نکامی کا سامنا آئی ایم ایف ان کی باتیں ماننے سے انکاری اسٹیبلشمنٹ سے مدد مانگ لی گئی اس آگڈار کے عمران خان پر الزامات پاکستان میں موت پر بھی سیاست کیسے کی جاتی ہے آج ہم ان نکات کی اوپر آپ سے بات کریں گے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گھرک دندہ برارک ریشی آپ سے مہاتبو مریم نواز شریف صاحبہ جب سے پاکستان میں آئی ہیں وہ بہت ہی کم شباز شریف صاحب سے ملی لیکن پروٹوکول افیسر کے جو کام ہیں وہ انجام دے رہے ہیں ملک کے وزیر داخلہ مریم اور انگزیب صاحبہ بھی انہی ہی کی ویلویشر ہیں انہی کے قریب ہیں انہی کے گروپ سے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہیں اور یہ رانہ سناولہ وزیر داخلہ نہ ہوئے شاید کو پروٹوکول پولیس کے افیسر ہوئے جو ان کے ساتھ رہتے ہیں مریم نواز شریف جلسوں میں پریس کنفرنس میں آتی ہیں بات کرتی ہیں تنقید کرتی ہیں چلی جاتی ہیں جبکہ شباہ شریف صاحب کو اس کی سزا بختنا پڑتی ہے اور ان کو وضاحتیں دینا پڑتی ہیں چونکہ شروع سے یہ دیکھا گیا ہے کہ مریم نواز شریف جو ہیں ان کی اپنے چچا یعنی کہ وزیراعظم سے مختلف پولیسی رہی دانوں ایک پیچ کے اوپر نہیں ہیں جس کی وجہ سے مریم نواز شریف صاحبہ کچھ اور کہتی ہیں اور شباہ شریف صاحب کچھ اور کہتے ہیں ان کی باتیں اسٹیبلشمنٹ سے کچھ اور تیع ہوتی ہیں مریم بنواز شریف کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہیں اور جتنی بھی ملک کے اندر اس وقت پکڑ دکڑ ہو رہی ہے یہ تو اپنے بدلے لے رہے ہیں رانہ سناولہ صاحب مریم بنواز شریف صاحبہ اور ابن نواز شریف صاحب بھی اس میں شامل ہے لیکن شباز شریف صاحب کی پالیسی اس حلیات سے مختلف ہے چونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ میں جو کچھ ہوتا رہا ان کو پتا ہے کون کرتا تھا آج اگر یہ حکومت میں تو یہ پی ٹی آئی کے ساتھ ایسے چیزیں کریں گے تو ان کو بھی پتا ہے جب مستقبل قریب میں پھر ہم اپوزیشن میں ہوں گے تو ہمارے ساتھ بھی ایسی چیزیں ہوں گی تو شباز شریف صاحب اس اعتبار سے اس بات کے حامی نہیں ہے کہ ملک کے اندر سیاسی عدو میں استقام پیدا ہو اور لوگوں کو ایسے پکڑ دکڑ ہو اور پھر اس کو بات چھوڑ بھی دیا جائے کوئی سزا اور جزا بھی نہ ہو صرف ہنگامہ ہو تو ایسی چیزوں سے کچھ بھی بہتری نہیں ہے اور مریم نواز شریف صاحبہ کی ان باتوں سے بہت زیادہ خائف ہیں دکھی ہیں رنجیدہ ہیں اور ان کو افسوس ہے شباز شریف صاحب کو دیکھتے ہیں کہ کب تک مریم نواز شریف صاحبہ اپنی پالیسی کو جاری رکھتی ہیں اور کب تک شباز شریف جو ہیں وہ اپنی باتوں کے اوپر بطوری وزیراعظم باکتیار ہوتے ہوئے امپلیمنٹ کروا سکتے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کے اندر انتہابات ہوں گے یا یہ جو دماغی اور باقی چیزیں ہوئی ہیں یہ سارا معاملہ اس کی نظر ہو جائے گا اور وہ کون ہے جو ملک میں انتہابات نہیں ہونے دے رہا اور آخر اس کی بڑی وجہ کیا ہے سب سے پہلا اس بات کا جواب یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو صورتحال بنی ہے اس صورتحال میں یا اس میں نئے انتہابات ہوتے ہوئے بلکل دکھائی نہیں دے رہے پاکستان میں آصف زداری اور بالخصوص مولانا فضل اور رنمان میں چند سینئر رنماؤں کی بھی یہی رائے ہے کہ میشد یا کسی بھی معاملے کو جواز بنا کر الیکشن آگے کروائے جائیں اور اسمبلی سے فوراً اس کو جواز بنا کر کہ ملک کے اندرونی بیرونی معاشی سیاسی حالات اچھے نہیں ہیں تو یہ بل پاس کروا لیا جائے کہ فیل وقت جو ہیں پاکستان انتہابات کا متحمل نہیں ہو سکتا لہٰذا ہمیں حکومت کو ایک سال کی ایک سنشن دیتے ہوئے انتہابات کو بھی ایک سال میں تحیر کرنی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو اگر مداخلت کرنا پڑے گی ایسے معاملات کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے تو وہ بھی کریں ورنہ مجودہ حکمران الیکشن کروانے میں غیر سنجیدہ ہیں اگر اسٹیبلشمنٹ مداخلت کر کے انتہابات نہیں کرواتی یا اسٹیبلشمنٹ مداخلت کر کے انتہابات آگے کرواتی ہے تو دونوں صورتوں میں دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ کس کو فائدہ پہنچاتے ہیں اگر تو مداخلت کر کے انتہابات کرواتے ہیں تو عمران حان کی بات پوری ہوگی اگر مداخلت کر کے انتہابات نہیں کرواتے تو پھر ظاہرہ پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے اس کی بات پوری ہوگی اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس سارے عمل میں اسٹیبلشمنٹ اپنا کیا کردار ادا کرے گی لیکن جو پاکستان طریقہ انصاف دنیا کی دسویں بڑی سیاسی قوت ہے جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے جس کے پاس ستر فیصد عوام جتنے بھی سروے کرواتے ہیں وہ ان کی حمایتی آفتہ ہے تو ایسی صورتحال میں مجھے نہیں لگتا یا کسی اور کو بھی نہیں لگتا کہ وہ انتہابات کی طرف پی ڈی ایم کی حکومت جائے گی جو کو ان کو سامنے نظر آ رہا ہے کہ انتہابات کروائے تو ہم سارے فارغ ہو جائیں گے مونس علائی صاحب سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز علائی کے بیٹی اور ان کے فرنٹ مین آمر سحید کو آج سے چھے روز قبل پکڑا گیا تھا جب ان کی گرفتاری ہو گئی تو اس کے بعد آج تک ان کو عدالت میں پیشنی کیا گیا اور عدالت پوچھ رہی ہے بتائیے کہ وہ آمر سحید کہاں پہ ہے اس کو عدالت میں پیش کرو لیکن کوئی بھی ادارہ آفائیے سے لے کے پولیس سے لے کے اس بات کو قبول کرنے سے انکاری ہیں کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہمارے پاس تو وہ ہے ہی نہیں جبکہ آفائیے نے ان کو اریسٹ کیا آمر سحید کو یہ فرنٹ مین ہے مونس علائی صاحب کے اس میں کون سے راز چھپے ہیں جس کی وجہ سے ان کو عدالت میں بھی پیشنی کیا جا رہا کوئی ان کی ذمہ داری لینے کو قبول نہیں کر رہا کیا ان کو کسی پڑوسی ملک کوئی جو ہے وہ اغوا کر کے لے گیا اس میں دراصل بات یہ چھپی ہے کہ جو آمر سحید فرنٹ مین ہے مونس علائی کے ان کو اس لیے پکڑا گیا کہ ان سے پراپر تفتیش کی جائے گی ان کا ریمانڈ بھی لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی ان کو عدالت میں بھی پیشنی کیا جائے گا ان سے ویڈیو بیان لیے جائیں گے کچھ ثبوت مانگے جائیں گے اگر وہ انہوں نے دے دیا تو پھر یہ سامنے آئیں گے اور پھر سختی آئے گی مونس علائی صاحب کی چونکہ ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے یورپ میں کون کون سے کربار کیے یہ جو تھوڑا عرصہ حکومت میں رہے اس دورانیے میں کون کون سی کرپشن کی تو جب یہ چیزیں لے لی جائیں گی تو عمر سعید کو پکڑنا بڑا آسان تھا لیکن چھوڑنا نہائیتی مشکل اس لیے ہے کہ جب یہ ساری چیزیں مل جائیں گی تو پھر یہ جو عمران حان کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں مونس علائی اور پرویز علائی صاحب بقول باقیوں کے تو وہ ان کے خلاف ان چیزوں کو استعمال کر کے ان کو بلیک میل کریں گے اور ان سے کچھ چیزیں منوائی جائیں گی چونکہ یہ آپ عمران حان کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں پہلے بھی چلے اور مستقبل میں بھی چلنے کا ارادہ ہے تو عمر سعید دیکھتے ہیں کہ کس حد تک کوئی ثبوت ہیں جو بتا دیں گی ان لوگوں کو یا کہ عمر سعید اگر ان کے دوست اور فرنٹ مین ہیں مونس علائی صاحب کی تو وہ کچھ بھی ان کو نہیں بتائیں گے تو یہ ایک بڑی مشکل اور کڑی ازمائش ہے مونس علائی کے فرنٹ مین عمر سعید کی اوپر اب دیکھنا یہ ہوگا کہ عمر سعید جو مونس علائی کے قریبی اور باعتماد ساتھی تھے وہ اعتماد قائم رکھیں گے یا مونس علائی کے حوالے سے جو کچھ ادارے جاننا چاہتے ہیں وہ ان کو بتا دیں گے تو یہ سارا ڈیپینڈ کرے گا عمر سعید کی اوپر لیکن اس حوالے سے ٹویٹ سے زیادہ مونس علائی صاحب نے کوئی میڈیا پہ آگے آگے پیچھے کچھ چیزیں ایسی نہیں کہ ہی کوئی پریشر بھی ڈیویلپ نہیں کیا دیکھتے ہیں کہ کب جو عمر سعیدیں دوبارہ سے سامنے آتے ہیں عساق ڈار سب کو پھر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا آئی ایم ایف ماننے کو بالکل تیار نہیں اور اسٹیبلشمنٹ سے مدد مانگ لی گئی دو دن پہلے انہوں نے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ مالی مملات میں مداخلت نہیں کرے گی انہوں نے لفظ استعمال کیا تھا ریاست مداخلت نہیں کرے گی چونکہ اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرنی پڑے گی وہ اس طرح سے ان کو ناکامی کا سامنہ ہو گیا کہ جو دوسرا راؤنڈ تھا آئی ایم ایف کے ساتھ عساق ڈار سب کے مذاکرات کا وہ بری طرح سے ناکام ہو گیا عکومت کے پاس آئی ایم ایف کی شرطیں پوری کرنے کے لیے کوئی روڈ میب موجود نہیں عساق ڈار نے آئی ایم ایف کی شرائط کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کیا اور انہیں تمام صورتحال بتائی ہے عساق ڈار نے اسٹیبلشمنٹ سے اس معاملے میں مدد کی بھی درخواست کی ہے کہ آئیے مداخلت کیجئے ہماری مدد کیجئے چونکہ ہم نے ہینڈز اپ کر دیا ہاتھ کھڑے کر دیا عساق ڈار سب کی ایک کور انوکھی منطق ہے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ہم حکومت میں ہیں اور آپوزیشن کے اوپر تنقید ہوتی تھی اور ماضی کے عمران حان کا جو دور حکومت کا اس کے اوپر سارے گناہ ڈال دیئے تھے جبکہ عمران حان بار بار آ کے وضاحت کر چکے ہیں کہ ہمارے دور میں ڈالر اتنا تھا اتنا بڑا اب انہوں نے تو صرف آٹھ ماہ میں اتنے سو رپے مہنگا کر دیا پیٹرول اتنا ہو گیا ہم ایک سو پچیس فی بیرل خریدتے تھے ڈالر میں اور یہ پچاسی ڈالر کا خرید کے ڈائیسوں میں بیچ رہے ہیں تو وہیں پہ ایک انوکھی منطق انہوں نے یہ اپنائی کہ اب پہلے کہتے تھے اپوزیشن میں تھے تو انہوں نے اکومت میں تھے تو اس لیے ملک کے معاشی حالات خراب ہوئے آپ کہتے ہیں کہ یہ اپوزیشن میں ہیں تو اپوزیشن جو ہے وہ ملک کی معاشی حالت کی ذمہ دار ہے یہ کبھی تاریخ میں آپ نے دیکھا اب عساق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ عساق ڈار کا کہنا ہے کہ عمران خان چاہتے ہیں کہ ان کی اپوزیشن میں ملک نیچے چلا جائے اب عساق ڈار کو کون بتائے کہ اپوزیشن میں ملک نیچے نہیں جاتا اپوزیشن کا کام ہی تنقید ہوتا ہے اگر ملک حکومت کی مجودگی میں نیچے جائے تو حکومت کی ناہلی ہوتی ہے اور سب سے اہم کردار تو بزیر خزانہ کا ہوتا ہے اس راق ڈار جتنا ٹائم عمران خان کے حوالے سے سوچنے پر خرج کر رہے ہیں لوگوں کا کہنا کہ اگر اتنا پاکستان کے لیے صرف کریں تو پاکستان بہت ترقی کر سکتا ہے یہ نہیں کیا عمران خان حکومت میں تھا تو تب بھی ذمہ دار تھا آج عمران خان اپوزیشن میں آیا تو پھر بھی پاکستان کے مسائل کا ذمہ دار ہے یہ ایک نئی منطق ہے اللہ جانے کہ یہ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں لوگ زندہ ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ اختلاف ہوتا ہے سیاست ہوتی ہے ساری چیزیں ہوتی ہیں تنقید ہوتی ہے اس کی تاریخ بھی کی جاتی ہے لیکن یہاں پاکستان میں موت پر بھی سیاست ہوتی ہے جنرل پرویز مشرف دنیا سے چلے گئے جنرل مشرف کی موت کے بعد ملک کی بڑی سیاسی جماعتوں نے خموشی اختیار کی ہوئی ہے اور کوئی یہ سمجھنے کو تیار نہیں کہ جو بھی مشرف نے کیا اب موت کے بعد ختم ہو جانا چاہیے وہ متنازہ یا خراب یہ الگ بیس ہے یہ جنرل مشرف کی موت پر سیاست نہیں ہونی چاہیے تھی لیکن انہیں ریاست کے بجائے پاکستانی حکومت کی جانب سے بھی تمام سہولتیں فرام کی جانی چاہیے حکومت ابھی فیلحال جنرل مشرف کی حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کر پاری آصف زداری اور پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی مشرف کی موت پر کوئی خاطر خواہ بیان سامنے نہیں آیا یہ لوگ چاہتے تھے کہ مشرف سب زندہ ہیں تو آرٹیکل سکس کے تحت کروائی ہو اگر مر بھی جائیں تو ان کی لاش کو قبر سے باہر نکال کے چوک کے اندر لٹکا دیا جائے چراہے کی اوپر تو اپنے ہی الفاظ کی ذات میں یہ آگے ہیں بلکل انسان زندہ ہو یا مر جے اس نے جو مارشل لاؤ لگایا جو ڈکٹیٹر بنے اس کے اوپر تنقید کرنی چاہیے چونکہ آئین سے بڑی کوئی موت کوئی زندگی کوئی انسان نہیں ہے آئین کی خلاورزی کرنے والا جو ہے اس کے اوپر آپ جب زندہ تھے تب بھی تنقید کریں جب مر گئیں تب بھی تنقید کریں مگر اخلاقی جورت ہونی چاہیے بجائے اس کے کہ آپ اس میں منافقانہ مکاری اور سیاست کرنے کی اوپر آ جائیں اپنا فیڈبیک دیجئے گا اپنا خیار رکھئے گا اس کے بعد ایم خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور شیخ رشید صاحب کے حوالے سے ایک تگڑا انٹریو بھی آج ہی نشر کیا جائے گا اس کو ضرور دیکھئے گا اپنا خیار رکھئے اللہ حافظ